بسم اللہ الرحمن الرحیم میرنا میں دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زریعہ جناس کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں اس وقت پاکستان کی جو گھلہ مرڈی ہیں پجاب کی صورتیال کا جائزہ لیں تو اس وقت چاول کی مارکیٹ جو ہے ہمیں پانچ سو روپیہ ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پرانے چاول کے البتہ ریٹ جو برقرار ہیں لیکن پندرہ جو نو اور گیارہ اکس کے چاول کے اندر جو مجموعی طور پر پچھلے ایک ہفتے سے تین سے چار سو روپیہ کی جو مندی نظر آئی تھی اس کی وج جو تھے منجی کے حوالے سے پریشان ہمیں نظر آ رہے تھے ان کے لئے خبر اب یہ ہے کہ منجی کا جو سیزن ہے اس میں آپ کے لاتری ضرور نکلے گی ایسی ویسی کوئی بات نہیں کہ منجی کا ریٹ اس سے مزید نیچے ہیں گے منجی کا ریٹ جس جگہ پر کھڑے ہیں یہاں پر مزید مضبوط رہیں گے اور آنے والے دنوں میں ایک بڑا جمپ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ کافی زیادہ مقدار میں اس ٹیم جو چاول کے جو سودے ہیں وہ مختلف مالک کے سات ہو رہے ہیں اور اس وقت کوئیت بھی سارے فرست جا رہا ہے کوئیت نے بھی بڑے سالوں بعد پاکستان سے جو چاول لینے کے لئے جو معایدیں اس کے پر دستکت کر دی ہے آزربائی جان کی طرف سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کو چاول کی مارکیٹ میں ایک بڑا جمپ اور منجی کی مارکیٹ میں ایک بڑا جمپ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس ٹیم دسمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور سب کو پتا ہے کہ دسمبر کے اندر جو پیمنٹیشو ہے وہ ہ میشہ سے رہتا ہے اور اس ٹیم تقریباً مارکیٹ کے اندر پیسہ غائب ہے اور پیسہ غائب ہونے کی وجہ سے کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے منجی کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے اور مکی کے اندر بھی کافی سے لوگوں کو آلڈری جو ایور لاؤس ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے اس ٹیم دل کی مارکیٹ بھی کمزور نظر آ رہی ہے پیمنٹ ایشو کی وجہ سے تو لیکن یہ انشاءاللہ یہ پیمنٹ ایشو جو بہت جلد یہ حل ہوتا وہ میں نظر آ سکتا ہے خاص کر دسمبر کے مہین میں اگر آپ کے پاس سٹاک کسی بھی قسم کا پڑا ہوئے تو اسے دسمبر کے اندر بیچنے کا کبھی مت سوچئے گا کیونکہ دسمبر کے اندر کا اور آپ اپنا مال بیچ بھی دیں گے تو آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی کیونکہ دسمبر جو ہے یہ کلوزنگ کا مہینہ ہوتا ہے اور اس کے اندر پیمنٹ تقریباً شارٹ رہتی ہے آپ کو جو اپنا ٹیمپرامنٹ ہے وہ ایک مہینہ مزید بڑھانا پرے گا انشاءاللہ جنوری سے جو ہیں وہ ریٹس جو بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے گ گندم کے مجموعی ریٹس جو ہیں بلکل ٹھیک طریقے سے تیزی کے طرف چل رہے ہیں دس دسمبر کے بعد آپ کو گندم کے اندر بھی تھوڑی اس میں مزید جو اسٹم جو ریٹس چل رہے ہیں ان کے اندر آپ کو مزید تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے گندم کے ریٹس سے شروع کر لیتے ہیں تو آج پنجاب کی غلہ ملڈیوں کے اندر گندم کے مجموعی ریٹس جو ہیں وہ چار ہزار پانچ سور پیسے لے کے چار ہزار نو سور پیسے لے کے چار ہزار نو سور پیسے تک ر رہے ہیں وہ پانچ ہزار پیسے لے کے پانچ ہزار چار سور پیسے تک فروخت ہو رہے ہیں سندھ ہیدراباد کی گندم کی بات کریں تو اس ٹیم گیارہ ہزار پانچ سور پیسے لے کے بارہ ہزار پیسے لے کے بارہ ہزار پیسے تک گندم کے ریٹ جو ہیں وہ سو کے جی کے ہو چکے ہیں اگر بات کریں مکی کے حوالے سے تو مکی کا فیلہ المندہ جو ہے وہ چل رہے ہیں مکی کے مجموعی ریٹس کی بات کریں تو ڈیمیج اور ونڈا کوالٹی مکی چودہ سور پیسے لے کہ سرسو کے حوالے سے تو سرسو کی مارکیٹ جو ہے وہ بھی ایک جگہ کے اوپر سٹیبل کھڑی ہے سرسو کی مارکیٹ کے اندر بھی آپ کو بہت جلد ایک بڑا جمپ جو ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے مجموعی ریٹس کی بات کریں تو مختلف مڈیوں کے مختلف ریٹس ہیں سو پچاس کا فرق ہو سکتا ہے لیکن اگر سمندری اور اکارہ منڈی کی بات کرنے تو یہاں پر چیہزار اٹھ سو رپے سے لے کے ساتھ ایک سو پچاس رپے تک سرسو فروخت ہوئی تیل کی بات کریں تو تیل کے ریٹ بھی مختلف مڈیوں میں مختلف ریٹس ہیں ہزار سے پانسو رپے کا جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے آج کے دن تیل کی مارکیٹ کا جائزہ لیں تو اچھے اور کوالٹی وجہ تیل لیں وہ ساڑھے اکیس ہزار پے تک بھی فروخت ہوئے البتہ نارمل کوالٹی جو تیل لیں ان کا ریٹ ساڑھے سولہ ہزار پی سے لے کے ساڑھے اٹھانہ ہزار پے رہا باجرہ کی بات کریں تو باجرہ کی ریٹس ٹیم چوبی سو رپے سے لے کے ستائی سو رپے تک فروخت ہوا اس ٹیم بہترین آئیڈیال ٹائم ہے آپ اس کو لے کر سٹار کر سکتے کہ آنے والی دنوں میں اس کی مارکیٹ جو ہے مزید اوپر جانے والی لال جوار کی بات کریں تو اس ٹیم اٹھالیس سو رپے سے لے کے پانچزار ایک سو پچاس رپے تک فروخت ہوئی اگر منجی کے حوالے سے بات کریں تو آج کے دن اگر ہیبرڈ ریٹس کی بات کریں تو چوبی سو رپے سے لے کے اکتیس سو رپے تک فروخت ہوئی ایک سو ناؤ اور سپری کی بات کریں تو مجموعی ریٹس کی اگر بات کریں تو اس ٹیم سپری اور ایک سو ناؤ کے ریٹس سنتیس سو رپے سے لے کے چار ہزار ایک سو روپے تک فروخت ہو رہے ہیں پانچ سو پندرہ سوپر کی بات کریں تو اس وقت پانتالیس سو روپے سے لے کے جو اینڈ ریٹ ہے زیادہ زیادہ جو ریٹ ہے وہ پانچ ہزار چار سو روپے تک رہے گیارہ اینکس کنات کی بات کریں تو سنتالیس سو روپے سے لے کے پانچ ہزار چار سو روپے تک ریٹ رہے پاندرہ زیرہ نو اور سولہ بانوے کی بات کریں تو چار ہزار دو سر پیسے لے کے چار ہزار نو سر پیسے تک ریٹ رہے یہ تھی آج کی تازہ صورتیال مزید نئے ویڈیو اور نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بختمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگئے تو ہمیں لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ